اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots اپنی پچھلی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم ایک ملک سے دوسروں ملک جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایک سٹریٹ لائن میں ٹریول نہیں کرتے ships don't travel in a straight line یہ خاص طور پر بات اس وقت درست ہوتی ہے اگر وہ دو شہر یا دو ملک ایسی جنگوں پر موجود ہوں کہ جہاں پر distance کافی زیادہ ہو مثال کے طور پر ہمارا جو راستہ ہوتا ہے جبرالٹر سے لے کر فلوریڈا تک کا میامی تک کا وہ ایسا نہیں لگتا اس کی بجائے دیکھنے میں ہمارا راستہ کچھ لگتا ہے ایسے تھوڑی سے حیران ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ ہم کم فاصلہ تیہ کرتے ہیں بلکہ ہمارا کافی سارا فیول بھی بچ جاتا ہے اگر میں آپ کو مثال دینے کی کوشش کروں تو جبرالٹر سے لے کر اور میامی تک جو فاصلہ ایک سیدھی لائن میں سٹریٹ لائن میں بنتا ہے وہ ہے تین ہزار نو سو بائیس نوٹیکل مائلز اور ساڑھے بارہ نوٹ کی رفتار سے ہمیں یہ فاصلہ تیہ کرنے میں لگتے ہیں تقریباً تیرہ اشاریہ صفر سات دن لیکن اگر ہم اسی راستے کو کروڈ کر دیں یعنی کہ اسی راستے کو ہم تھوڑا سا موڑ دیں تو ہمارا یہی فاصلہ بن جاتا ہے تین ہزار آٹھ سو چالس نوٹیکل مائلز یا تقریباً بارہ اشاریہ سات نو دن یہ کرٹ راستہ اپنانے سے نہ صرف یہ کہ ہمارے بیاسی مائلز بچتے ہیں یا تقریباً سات گھنٹے کی سیلنگ ہماری بچتی ہے بلکہ تقریباً ساڑھے چودہ دن فیول بھی ہمارا بچتا ہے یا دوسرے الفاظ میں دس ہزار ڈالر یا ایک لاکھ نواسی ہزار روپے کا فائدہ ہوتا ہے اونر کو اور بچت کرنا بھی بہت ضروری ہے کیوں اپنے سفر کرنے کی سٹریٹیجی کو نہ صرف ہم لوگ اس طریقے سے فالو کرتے ہیں بلکہ ایکزیکلی اسی قسم کے راستے ائر لائن کے پائلٹس بھی اپناتے ہیں آپ کے جو ہوای جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں جب ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو وہ بھی ایک سیدھی لائن میں نہیں جاتے وہ بھی اکثر اور پیشتر ایک کروڈ راستہ ہی اپناتے ہیں اور اس راستہ اپنانے کی بنیادی وجہ ہے زمین اور اس کی شکل ہم بیسیکلی بنیادی طور پر ہم کچھ زیادہ کام نہیں کر رہے ہم ایکزیکلی زمین کی شیپ کو فالو کر رہے ہیں اپنا فاصلہ بچانے کے لیے فیول بچانے کے لیے اور پیسے بچانے کے لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین میں اپنی کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں بائدہ بے اس بات کا کہ زمین گول ہے اور نہ صرف یہ کہ گول ہے بلکہ اپنے پول سے پچکی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ اوپر اور نیچے سے کسی نے اس کو پکڑ کے دبا دیا ہے اور ایکویٹر یعنی کہ خطے سوا کے قریب یہ زمین تھوڑی سی بلج آؤٹ ہوئی ہے اور چونکہ اس زمین کے اوپر پہاڑ بھی ہیں دریا بھی ہیں اوچائیاں بھی ہیں گہرائیاں بھی ہیں تو ہم اس کو ایکزیکلی ایک گولہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو ایکزیکلی ایک سفیر نہیں کہہ سکتے اسی لیے زمین کو ہماری زبان میں جو چیز کہی جاتی ہے وہ ہے سفیرویڈ یعنی کہ گول جیسی لیکن تقریباً راؤنڈ اب جناب آپ مثال نے اس کرکٹ بال کی اور یہ جو سیم ہے نا اس سیم کو آپ فرض کریں کہ یہ ایکویٹر ہے یا یہ خطے سوا ہے اور اگر میں اس کے اوپر دو پوائنٹس لگا دوں پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی تو ان دونوں پورٹس کے درمیان میں جو آپ کو کم سے کم فاصلہ لگے گا وہ آپ کو کچھ ایسا لگے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے ایک سیدھی سی لائن بلکل اس بال کے اوپر کھینچ دی ہے یہاں پہ نظر آنے میں دیکھنے میں یہ ایک سیدھی سی لائن ہے لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ لائن سیدھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ جسی اس کے اوپر سفر کر رہے ہیں وہ ایک گیند ہے یہ گول ہے آپ نے جب ایک بال کے اوپر ایک سیدھی لائن کھینچ دی تو یقین مانے وہ ایک سیدھی لائن ایکچول میں نہیں ہوگی یہ سیدھی لائن فالو کرنے کے لیے آپ کے جہاز کو بار بار اپنی ہیڈنگ بدلنی پڑے گی تاکہ وہ اس سیدھی لائن کو فالو کر سکے اور اس کے بعد ایک سفیر کے اوپر یعنی کہ گولے کے اوپر کھینچی گئی سیدھی لائن کو جب آپ فلیٹ آبجیکٹ کے اوپر یعنی کہ پیپر چارٹ کے اوپر منتقل کرتے ہیں تو پھر یہ سیدھی نہیں رہتی جب آپ اس کرو کو پورا اٹھاتے ہیں اور فلیٹ سرفیس کے اوپر بچھاتے ہیں تو آپ ایک چیز پر غور کریں کہ یہاں پہ اور یہاں پہ فاصلہ آپس میں زیادہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ فاصلہ کم ہے کم ہے کم ہے اور یہ کم ہوتے ہوتے اتنا رہ جاتا ہے کہ پولز کے اوپر یہ فاصلہ زیرو ہو جاتا ہے تو ایک بال کی سرفیس کے اوپر جو ایک سیدھی لائن کھینچی گئی ہو اس کو ایک فلیٹ سرفیس کے اوپر منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں جو آپ اس کو منتقل کرتے ہیں اور آپ ایکویٹر کے برابر یعنی کہ خطے سوا کے برابر جو فاصلہ ہے وہ آپ اوپر بھی تمام کے تمام لانگیٹیوڈز میں رکھتے جاتے ہیں تو یہ سیدھی لائن آہستہ آہستہ ایک گولائی کی شکل اختیار کر جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی میپس ہیں وہ سب کے سب 2D میں ہوتے ہیں 2D کے اوپر زمین تو 2D نہیں ہے نا 3D ہے X ایکسس بھی ہے Y ایکسس بھی ہے Z ایکسس بھی ہے لیکن جب اسی زمین کا نقشہ آپ نے ایک فلیٹ سرفیس کے اوپر کھینج دیا گوگل میپس پہ آپ دیکھ لیں یا اگر آپ انٹرنیشنل فلائٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کو جو فلائٹ پاتھ ہے وہ آپ کو اس لئے کروڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ فلائٹ پاتھ جو کہ ایک فلیٹ سرفیس کے اوپر کروڈ ہے یعنی کہ گولائی میں ہے وہی پاتھ ایک زمین کے اوپر یا ایک گول سرفیس کے اوپر ایکچول میں سیدھا ہوگا It will be the shortest distance between the two points لیکن confusion آ جاتی ہے آگے اس چیز کے اوپر کہ آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر یہ چیز سیدھی ہے یہ لائن میں نے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو کھینچی اگر یہ سیدھی ہے تو پھر مجھے اپنے جہاز کی ہوائی جہاز کی یا بحری جہاز کی ہیڈنگ بار بار کیوں تبدیل کرنی پڑ رہی ہے تو اگین اس کا جواب یہی ہے کہ because the earth is round اس ارث کی راؤنڈ شیپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس ارث کی راؤنڈ شیپ کو فالو کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنے بحری جہاز کی اور آپ کو اپنے ہوائی جہاز کی ہیڈنگ بار بار تبدیل کرنی پڑتی ہیں آپ کو نظر آنے میں بھی اور 2D چارٹ کے اوپر بھی ایسا لگے کہ آپ ایکچول میں ایک کروڈ پاس فالو کر رہے ہیں لیکن ایکچول میں زمین کی سرفیس کے اوپر یا ایک گول گیند کی سرفیس کے اوپر وہ پاس جو ہوگا وہ ایک سٹریٹ لائن ہوگی اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب آپ northern hemisphere میں ہوتے ہیں یعنی کہ زمین کے شمالی حصے کی جانب half of the earth جو کہ شمال میں ہے تو آپ کا یہ جو پاس ہے نا اس کی جو کرو ہے وہ ہلکی سی شمال کی جانب ہوتی ہے ایسے کر کے لیکن اگر آپ southern hemisphere میں ہو یعنی کہ ایک ویٹر سے ساؤتھ پول کی جانب تو پھر آپ کی یہی جو لائن ہے اس کا جو کرو ہوگا جو اس کی گولائی ہوگی وہ south pole کی طرف ہوگی وہ پھر north pole کی طرف نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ یہ دونوں کام الٹے کر دیں گے نا northern hemisphere میں آپ track کو southern hemisphere کی طرف گولائی کر کے گزاریں گے اور southern hemisphere میں آپ track کو northern کی طرف گولائی کر کے گزاریں گے تو آپ کا فاصلہ ایکچول میں بڑھ جائے گا we don't want that ہمیں زمین کی shape follow کرنی ہوتی ہے اور اگر میں آپ کو یہی بات تھوڑی سی مزید گہرائی میں جا کے سمجھانا چاہوں تو یہ ہم نے چھوٹا سا جو distance follow کیا نا point A سے لے کے point B تک کا یہ ایکچول میں ایک great circle کی چھوٹی سی arc ہے جس کو کہ ہم follow کر رہے ہیں اب آپ سوچ رہوں گے یہ great circle کیا ہے میں اب بتاتا ہوں آپ کو great circle کیا ہے کوئی بھی sphere کوئی بھی goal چیز اگر آپ اس کی surface کے اوپر اس طریقے سے گول دائرے کھینچیں کہ ان گول دائروں کا center اور اس sphere کا center ایک ہی جگہ پر موجود ہو تو ان تمام کے تمام circles کو great circle کہا جاتا ہے جبکہ ایسے circles جو کہ آپ اسی ball کے اوپر کھینچیں گے لیکن جن کا center اس ball کے center سے coincide نہیں کر رہا ہوگا تو ان کو small circle کہا جاتا ہے اگر آپ زمین کے اوپر غور کریں تو زمین کے اوپر latitudes ہیں اور longitudes ہیں latitudes آپ کی یہ والی lines جو کہ خطے سوا کے پاس سے گزر رہی ہیں اور پھر اس کے parallel گزر رہی ہیں اور longitudes وہ والی lines یا وہ والے circles جو کہ آپ کے پول سے پول گزر رہے ہیں ایک پول سے لے کے دوسرے پول تک تو حقیقت میں سارے کے سارے longitudes basically great circle ہی ہوتے ہیں جبکہ latitudes کی اگر ہم بات کریں تو صرف اور صرف equator کے اوپر جو line گزر رہی ہے یہ great circle ہوتا ہے باقی تمام کے تمام latitudes small circle ہوتے ہیں لیکن اگر ہم latitude اور longitudes سے تھوڑا سا ہٹ جائیں تو اس زمین کی surface کے اوپر I am referring this ball as earth obviously تو اس زمین کی surface کے اوپر ہم countless ایسے circles پاس کر سکتے ہیں جو کہ اس زمین کی surface کے اوپر سے پاس کریں لیکن جن کا center زمین کے center سے coincide کر رہا ہو لیکن وہ different angles میں ہوں اور کسی بھی great circle کی arc کو جب آپ follow کریں گے تو basically آپ ایک point سے دوسرے point shortest distance کریں گے آپ کا فاصلہ کم سے کم ہوگا تو اب اہم بات کیا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے ایک گول دائرے کی شکل میں یا ایک curve کی شکل میں فاصلہ follow نہیں کرنا ہوتا بلکہ آپ نے ایک great circle پہلے calculate کرنا ہوتا ہے اور پھر great circle کی اس arc کے اوپر آپ نے سفر کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ نے already calculate کیا ہوا ہے اب کسی بھی طرح کا circle لگا کے اور curve بنا کے اپنے path کو curve نہیں کر سکتے then you'd be doing everything wrong پھر ہر جز غلط ہوگی تو basically آپ کو formulae لگانے پڑتے ہیں اور یہ calculate کرنا پڑتا ہے کہ point A سے لے کے point B تک اگر میں great circle track follow کروں تو میرا initial course کیا ہوگا میرا final course کیا ہوگا اور intermediately جہاں جہاں پہ میری course line intersect ہو رہی ہوگی وہاں پہ actual میں میں نے کتنی کتنی heading اپنی change کرنی ہے اور ایک اور اہم بات یہ کہ ہے تو یہ great circle اور لگتار جہاز کی heading تو ہمیں by the book اگر ہم جائے تو ہمیں تبدیل کرنی چاہیے لیکن actual میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ ہر وقت heading ہلکی ہلکی سی point one point one point one degree بدلتے رہیں گے تو پھر تو آپ 24 گھنٹے heading لنگز ہی بدلتے رہیں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر 5 ڈگری کے longitude after every 5 ڈگری of longitude ہم ایک waypoint لگا دیتے ہیں اور ہر 5 ڈگری کے longitude کے بعد ہم basically great circle track follow کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں composite great circle track تو عام فہم زبان میں جب بھی ہمارے لئے ممکن ہو ہم great circle track نہ صرف یہ کہ find out کرتے ہیں بلکہ اس کو follow بھی کرتے ہیں اور میں نے یہاں پہ جب ممکن ہو ممو کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ کئی مرتبہ ہمارے پاس اس طرح کی restrictions آ جاتی ہیں کہ ہم great circle track follow نہیں کر سکتے مثال آپ نے جاننی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر دو کنٹریز کے درمیان میں فاصلہ ہے ہی اتنا کم کیا آپ great circle track کریں یا آپ اپنا رمب لائن والا track کریں بائی دعوی جو straight track ہوتا ہے اس کو ہم رمب لائن track کرتے ہیں ان کے درمیان میں فرق زیادہ نہ آ رہا ہوں ایک مائل کا ڈیڑھ مائل کا فرق ہے تو پھر ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے کہ ہم پھر بھی great circle track ہی نکالیں گے اس کے علاوہ کچھ cases میں ایسا ہوتا ہے کہ great circle track ایک پورٹ سے دوسری پورٹ تو بنتا ہو سکتا ہے لیکن درمیان میں لینڈ آ جاتا ہے درمیان میں زمین آگیا تو اس کے زمین کے اوپر شڑھ کے تو ہم نہیں جا سکتے تو پھر ہمیں definitely اپنے کورس کو alter کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم زمین سے دور رہ کے گزر سکیں سو ہمارے لئے یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم great circle track فالو کریں لیکن جب بھی ممکن ہوتا ہے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں تاکہ ہم اپنا فیول بچا سکیں اور تاکہ ہم اپنے پیسے بچا سکیں distance بچا سکیں straight line میں نہیں جاتے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جب گہری دھند ہو اور آگے نظر بھی کچھ نہ آ رہا ہو تو ہم لوگ چلتے کیسے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ جہاز پہ کھانا کس طریقے سے آتا ہے اور کس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ